مرحبا سپیکر توجہ دلاو نوٹس محکم مواصلات و تعمیرات کے میں جو تحینیاتیوں سے متعلق ہے سوال یہ ہے کیا وزیر مواصلات و تعمیرات ازرائی کرم مطلب فرمائیں گے کیا یہ درست ہے علیف کہ محکم مواصلات و تعمیرات میں آٹھ سال قبل تین سو اکسٹھ ملازمین برتی ہوئے تھے اور محکم مواصلات و تعمیرات اب آٹھ سال کے بعد ان ملازمین کو برطرف کرنے کا ارادہ رکھتی ہے جبکہ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے دو اکتوبر دوہزار اٹھارہ کو ان تمام ملازمین کو برقرار رکھنے کی سفارش بھی کی ہے بے اگر جوز علف کا جواد اثبات میں تو محکم مواصلات و تعمیرات ان ملازمین کو برقرار رکھنے یا نکر نہ رکھنے کی وجوات کی تفصیل فرام کریں تو اس کی تفصیل آپ نے فرام کی ہے کہ سات سالوں سے مستقل بنیادوں پر تحینات جو ملازمین ہیں ان کو برطرف کا ارادہ کیا جا رہا ہے واقعی کافی پرانا ایشو ہے جب سے میں نے آکر دپارٹمنٹ سنبھالیا ہے تو یہ ایشو میرے سامنے آیا تھا تو اس کے کچھ کوٹ آرڈرز بھی تھے ان کو بھی ہم نے چیک کیا کہ ان کے کیا ڈیریکشنز ہیں پھر میری سی ایم صاحب سے بھی اس بارے میں ایک دفعہ ڈسکیشن ہوئی تھی تو میں نے یہی ان کو بولا تھا کہ میں نے کہا کہ اس سے بہتر ہے کہ ہم ایک فور ممبر کمیٹی بنائیں جس میں ایس این جی ایڈی فائننس لاو اینڈ سی این ڈاویو ان کے ممبرز ہوں یہ کیس ٹو کیس اس کو چیک کریں اگر ان کے ڈاکیومنٹس اور یہ مطلب ہر چیز فلفل کرتے ہیں ان میں سے جتنے بھی لوگ ہیں تو ان کو تو مطلب اپائنٹ کیا جائے اور جو جن کے ڈاکیومنٹس پراپر نہیں ہیں یا فیک ہوتے ہیں تو وہ مطلب اس سے ایکسکلوڈ کیے جائے اور جو آفیسرز نے ان کو اپائنٹ کیا ہے اگر انہوں نے غلط اپائنٹمنٹس کی ہے تو ان کے خلاف بھی انکوائری کی جائے اور ان کے خلاف ایکشن لیا جائے کہ انہوں نے ایسا غلط کام کیوں کیا ایک تو ان لوگوں کو انہوں نے بڑا خراب کیا جو کہ آٹھ سال سے مطلب دفتروں کے چکر لگا رہے ہیں اور دوسرا مطلب اس کا بیسک یہ تھا کہ انہوں نے پروپر پروسیجر بھی اڈاپٹ نہیں کیا اور اس کے باوجود مطلب انہوں نے یہ اپائنٹمنٹس کی ہے تو میں نے سی ایم صاحب کو ریکویسٹ کی ہے کہ مطلب جلدی ایک کمیٹی بنائیں کیس تو کیس وہ چیک کریں اور اس کے بعد جو بھی ڈیسیجن آئے گا وہ ہم اس ہاؤس کے سامنے رکھیں گے منافزاد صاحب تینکیو ایرمچ آپ کا جو جواب تا بلکل تسلی بخش ہے کیونکہ وہ آؤس آف فلور پہ آپ نے فلور آف داؤس پہ آپ نے دیا ہے لیکن جو جواب موقع نے دیا ہے سیکٹری معاصلات کی طرف سے آیا ہے وہ کافی تشویش کا باعث ہے اگر وہ اس کا آخری پیرہ بالخصوص آپ پڑھ کے دیکھ لیں وہ یہ ہے کہ مجاز میں باقی پیرے میں نہیں جاتا جس میں یہ سارا سلسلہ ہوا ہے اس میں آخری پیرہ چار ہے جس میں کہا گیا ہے کہ مجاز اتاچی کے حکم سے ان تین سو اکاسٹ جالی برتی شدہ ملازمی دیکھیں جب تک کوئی فیصلہ نہیں ہوتا آپ کسی کوئی جالی نہیں کہہ سکتے لفظوں کا استعمال ملازمین کے لیے وہ باعثت بلوچستان کے شہری ہیں ڈپلوما آلڈرز ہیں سات آٹھالسے سلسل میں رہ رہے ہیں جب سسٹم فائنل کوئی ڈیسیجنز ان کے لیے لے لے گا اللیگل اپوائنمنٹ ہو سکتی ہیں لیکن جالی برتی شدہ ملازمین کوئی ذارہ وجو اور ذاتی شنوائی کا موقع فرام کر کے ان کو جالی قرار دے کر انہوں نے یہ کہہ بھی دیا ہے کہ ہم نے جالی قرار دے دیا ہے ان کو اور ملازمت سے برخواست کرنے کے لیے جناب چیف سیکرٹری کو نوٹ ارسال کی گئی ہے جو کہ واپسی کا منتظر ہے یعنی تلوار ان کے گلے پر لٹک رہی ہے چیف سیکرٹری صاحب کے ایک دستخط کے بعد بلوشستان کے یہ تیر سو اکاسٹ ملازمین جو گزشتہ سات سے آٹھ سال تک وہاں پر ملازمت کر رہے ہیں ہمارے بچے ہیں ہمارے بائی ہیں بلکل میں نوازدہ صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ موقع میں دیکھیں جس ایک شخص نے دونے افراد نے اگر کوئی کوتائی کی ہے کیونکہ جالی ہم کہتے ہیں کہ طریقہ کار یا پروسیجر جو ہے پراپلی ایڈاپٹ نہیں کیے جاتے اس کو دیکھا جائے اگر پروپل ایڈاپٹ نہیں کیا دا ان افراد کے خلاف آپ نے آل لیڈی کاروائی کی ہے نیپ بھی کر رہا ہے ان کے خلاف وہ دو چار لوگ جو بھی آفیشلز تھے وہ سزا بگت رہے ہیں لیکن ان تین سو اکاسٹ ملازمین کے حوالے سے میں صرف نوازدہ صاحب آپ سے یہ اشورنس اور یقین دیانی چاہتا ہوں کہ آپ یہ بالکل یہ جو پیرا چار ہے کہیں کہ یہ درست نہیں ہے اور جو آپ نے طریقہ کار بتایا میں اس کے حق میں ہوں جو ہمارے بچے ہیں بائی سب کو بلائیں جن کے کاغذات اصلی ہیں جو اصلی ڈگری آفتہ ہیں عمر علاقہ ڈسٹرک لوکل شناختی کارڈ جو بھی چیک کر لیں وہ ساری چیزیں چیک کر لیں اگر وہ ساری چیزیں برابر ہیں تو یہ ادھی ملازمتوں پر کنچنیو کریں ان کو سزا نہیں دی جائے اگر خدا نہ خواستہ کسی کے پاس جالی ڈپلومہ ہے جالی لوکل ہے جالی چھناختی کارڈ ہے آپ بے شک اس کو سزا دیں ہم بھی اس کے آپ کے ساتھ ہیں کیونکہ ہم اس طرح کی چیزوں کی ہم بھی عمایت نہیں کرتے تو یہ جو آخری پیرا ہے ناوزاد صاحب اس پہ تھوڑی سی ایشورنس بھی دے دیں اور تاکہ کم از کم یہ جو تشویش پائی جاتی ہے تین سو ایک آسٹ ملازمین میں یہ تشویش بھی ان کی ختم ہو اس میں ایسے کہ جیسے کہ ہمارے ہونروربل میمبر نے کہا ہے یہ میٹر جو ہے یہ ہم نے اس وقت پینڈنگ کر دی ہے کیونکہ یہ میٹر ہم نے سی ایم صاحب کے سامنے یہ پک اپ کی ہے تو انشاءاللہ یہ جب تک یہ کمیٹی کی رپورٹ نہیں آئے گی پروپر مطلب سکروٹنی نہیں ہوگی ان کینڈریٹس کی کوئی ایکشن ان کے خلاف نہیں لیا جائے گا میں ساؤس کو اشورنس بھی شکریہ مقصد صاحب